بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہے تاریخ 3 اپریل 2023 آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انٹرنیشنل گولڈ مارکیڈ میں بڑھتا ہوا گولڈ کا روجان انٹرنیشنل مارکیڈ میں آئل کی پرائسز کیوں پر جاری ہے پاکستان سٹاک اکسچینج کے حوالے سے بات ہوگی پاکستان میں ڈالر کے ریڈ میں آج کیا تبدیلی واقعہ ہوئی ڈالر کے علاوہ دیکھر کرنسیوں کے ریڈ ڈسکس کیے جائیں گے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نہ ہونے والے مذاقعات کے حوالے سے بات ہوگی پاکستان میں گولڈ کے ریڈ میں ہونے والے اضافے پر بات ہوگی اور کلوزنگ ریڈ سیئر کیے جائیں گے لہٰذا ویڈیو میں اینڈ تک ہمارے ساتھ رہے گا تاکہ آپ کو پوری انفرمیشن مل سکے بڑھتے ہیں آگے اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹ کے حوالے سے تو آج جو انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹ نے اپنا ہائی ریٹ لگایا وہ لگایا 1990 ڈالر پر آنس پہ اور جو لو ریٹ لگایا وہ لگایا 1950 ڈالر پر آنس پہ اور جس وقت ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں مارکیٹ چل رہی ہے 1999 ڈالر پر آنس پہ آج مارکیٹ کا پہلا ورکنگ دے تھا اور مارکیٹ نے سٹارٹنگ پہ اپنا ریٹ جوہ نیچے گرانا شروع کیا اور مارکیٹ 1968 سے ایک دم سے 1950 کے لیول پر آ گئی اس کے بعد مارکیٹ نے بوم پکڑنا شروع کیا اور مارکیٹ چلتے چلتے 1990 تک پہنچ گئی آج صبح کے وقت ایک بریکنگ نیوز آئی کہ سعودی عرب اور دیگر اوپک پلس تیل پیدا کرنے والے ممالک نے تیل کی پیداوار میں مزید ایک شارعہ سولہ میلین بیرل یومیا کمی کا اعلان کیا ہے ان ممالک نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ مئی 2023 سے لے کے دسمبر 2023 تک تیل کی یومیا پیداوار پانچ لاکھ بیرل سے کم کر دیں گے اس خبر کے آنے کے ساتھ ہی انٹرنیشنل سٹاک مارکیٹ میں تیل کے حصے میں اضافہ ہونا شروع ہوا اور ماضی میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جب جب آئل کی قیمتیں اوپر گئی ہیں اس کے ساتھ گولڈ کی پرائسز بھی اوپر جاتی ہیں اور اس کے اثرات فیزیکل گولڈ ٹریڈنگ پر بھی اور آئل کی فیزیکل ٹریڈنگ پر بھی پڑیں گے اور یہ مہنگے ہونے کے چانسز ہیں ماہرین کے مطابق اگر انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹ دو ہزار ڈالر پر آنس کی سطح کو ٹچ کر دیتی ہے تو مارکیٹ کے کافی زیادہ اوپر جانے کے چانسز ہو جائیں گے اگر بات کیجئے پاکستان سٹاک اکسچینج کے حوالے سے تو سٹاک اکسچینج میں ہفتے کا پہلا دن اچھا نہیں رہا اور مارکیٹ نے کراچی ہنڈر انڈیکس مائنس ایک سو گیارہ پر کلوز ہوئے ہیں کل یعنی چار اپریل کو پاکستان کی منٹری پالیسی کا اعلان ہوگا اور یہ توقع کی جاری ہے کہ انٹرسٹ ریٹ تقریباً ڈیڑھ سے دو پرسنٹ بڑھایا جا سکتا ہے یعنی مجودہ انٹرسٹ ریٹ اگر بیس پرسنٹ ہے تو یہ بائیس پرسنٹ یا ساڑھے اکس ہو سکتا ہے اور اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو اس کے منفی اثرات پاکستان سٹاک اکسچینج پر ہو سکتے ہیں اگر بات کی جائے پاکستان میں ڈالر کے ریٹ کی تو پاکستان میں آئی ڈالر کے ریٹ میں تقریباً ایک رپیہ پچیس پیسے اضافہ ہوا ہے اور اس اضافے کے ساتھ پاکستان میں ڈالر کا ریٹ دو سو پچاسی شارعہ چار پیسے پر کلوز ہوا ہے اور اگر اوپن مارکیٹ کی بات کی جائے تو اوپن مارکیٹ میں آئی ڈالر کا ریٹ جو قیمت خرید ہے وہ دو سو انانوے شارعہ پچاس روپے ہے افغان بارڈر پر اگر ڈالر کے ریٹ کی بات کی جائے تو افغان بارڈر پر جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ تین سو بیس روپے سے اوپر ہے دیگر کرنسی کو اگر بات کی جائے تو آج یورو کا ریٹ تین سو سات روپے پچاس پیسے رہا ہے سعودی ریال چھتر روپے یو اے دھرم اٹھتر اشارعہ پچاس روپے اور پونڈ سٹرلنگ تین سو اٹھالیس اشارعہ پچاس روپے اور اگر بات کی جائے پاکستان میں گولڈ کے ریٹ کی تو جیسے کہ ہم اپنی پچھلی تین سے چار ویڈیوز میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ آنے والے دنوں میں گولڈ کا ریٹ اوپر جانے کے ہی چانسی زیادہ ہیں اور آج جیسے ہی ڈالر کے ریٹ میں اضافہ ہوا ہے تو گولڈ کے ریٹ نے اوپر جانا شروع کر دیا ماہرین کے مطابق ان حالات میں اگر انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹ نیچے بھی آتی ہے تو پاکستان میں گولڈ کا ریٹ نیچے نہیں آئے گا بات کر لیتے ہیں پاکستان میں جو کلوزنگ ریٹ سے کارٹ کیے گئے تو آج اکیس کرٹ گولڈ ریٹ ایک لاکھ چوراسی ہزار ایک سو روپے پر تولا رہا ہے بائیس کرٹ گولڈ ریٹ ایک لاکھ بانوے ہزار آٹھ سو سٹھ سر روپے پر تولا چوبیس کرٹ گولڈ ریٹ کی بات کی جائے تو چوبیس کرٹ گولڈ کا ریٹ دو لاکھ دس ہزار چار سو روپے پر تولا پٹھور کے ریٹ کی اگر بات کی جائے تو پٹھور کا آج کا کلوزنگ ریٹ دو لاکھ سات ہزار آٹھ سو روپے پر تولا دبائی کا گولڈ کا ریٹ آج دو لاکھ چودہ ہزار چار سو پچیس روپے پر تولا اور چاندی کا آج کا ریڈ دو ہزار تین سو چالیس روپے پر تولہ آنے والے دنوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جیسے جیسے پاکستان میں ڈالر کا ریڈ اوپر جائے گا گولڈ کا ریڈ بھی اوپر ہی جائے گا خریداری کے حوالے سے کچھ دوست پوچھ رہے ہیں تو اس کے لیے یہی مشورہ ہے کہ اگر تو جن لوگوں کے پاس بلکل بھی گولڈ اویلیبل نہیں ہے وہ تھوڑا سا یعنی بیس سے پچیس پرسنٹ اپنی انویسمنٹ کا گولڈ لے سکتے ہیں اور جن دوستوں کے پاس گولڈ اویلیبل ہے وہ بیچنے میں جلدی نہ کریں اگر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے بات کی جائے تو دس سے سولہ اپریل کے دوران آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک گروپ کی مشترکہ میٹنگ ہو رہی ہے جس میں پاکستان سے وزیر خزانہ جناب اسحاق دار صاحب اور گورنر سٹیٹ بینک جا رہے ہیں اور بقول ان کے وہ اس حوالے سے کوشش کریں گے کہ پاکستان کا جو چھ شہر یا پانچ بلین ڈالر کا بیلوڈ پیکج ہے اس کو ریلیز کیا جائے دوسرے جانب اسحاق دار صاحب مختصر وقت میں پاکستان کی مشیت کو مستحکم کرنے میں ناکامی کا اعتراف کرتے ہیں مگر وہ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حالات اچھے ہوں گے اب یہ حالات کیا صورتحال اختیار کرتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا تو یہ تھی دوستو ہماری ابھی تک کی اپ ڈیٹس مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا ویڈیو کر پسند آئیے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا اور اپنے ادگید کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال لکھئے جزاک اللہ اللہ حافظ